برج میزان لیبر ستمبر دو ہزار تئیس کیسا رہے گا ناقابل یقین پیشین گویاں ریٹرو گریڈ میں چھ سیاروں کے ساتھ ایک بڑا ریسیٹ، تبدیلی، خود شناسی، خود اکاسی، قیادت، نئے وینچرز بسم اللہ حرامان نرحیم السلام علیکم برج میزان لیبر میں آسیا بطول ایک سٹرولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں برج میزان ستمبر دو ہزار تئیس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ ستمبر دو ہزار تئیس اب کے لیے کیا کچھ لا رہا ہے یہ ستمبر دو ہزار تئیس کے لیے اب کی پیشین گوئی ہے ستمبر کے پہلے دو ہفتوں میں ہمارے چھ سیارے پیچھے ہٹیں گے ستمبر کے آخری دو ہفتوں اور اکتوبر کے پہلے چند دنوں تک پانچ سیارے پیچھے ہٹتے رہیں گے ان تمام سیاروں کے اثر اور اسوخ کا پیچھے ہٹنا بہت غیر معمولی ہے واضح طور پر آگے نہ بڑھنا مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا کچھ سمجھنا آنا ایجسٹ کرنا دوبارہ جائزہ لینا یہ ایک ایسا وقت ہو سکتا ہے جب اس پر بہت زیادہ غور کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے یہ ضروری ہے کہ آپ ان تمام پسماندگیوں کے ساتھ بڑی خالیداریاں نہ کریں زندگی کے اہم فیصلے نہ کریں کیونکہ آپ اپنا ذہن بدلتے رہ سکتے ہیں آپ کو مزید معلومات مل سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پشتاوا ہو سکتا ہے لہٰذا یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ واقعی اپنا ہومورک کریں اور انتظار کریں برج میزان لیبیہ ذاتی طور پر آپ کے لیے سب سے زیادہ زور باروان گھر ہے آپ کا آخری گھر تبدیلی کا گھر خود شناسی اور خود اکاسی کا گھر یہ خیرات کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکری ایک ذاتی سیارہ ہے مرکری معلومات معاصلات آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہے مرکری تیس اگست سے پندرہ ستمبر تک پیچھے ہٹ رہا ہے اس لیے پہلے دو ہفتے بارو گھر میں غالب ٹھیم ہے کیونکہ وہاں نہ صرف مرکری ہے بلکہ سورج بھی بارو گھر میں برج سنبولا میں ہے جو بارو گھر کے تمام معاملات پر روشنی ڈالتا ہے سورج پہلے تین ہفتوں تک بارو گھر میں ہے لیکن ستمبر کے وسط میں برج سنبولا میں ایک نیا چاند ہے جو اکتوبر کے وسط تک اس بارو گھر کے اثر کو جاری رکھے گا لیکن مرکری ریٹرو گریڈ اکثر دوبارہ جائزہ لینے اور دوبارہ سوچنے دوبارہ ایجسٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے اور بارو گھر میں یہ روکی تلاش مراقبہ میڈیٹیشن دہرائی میں جانا ہے کیونکہ یہ منتقلی کا گھر ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں ان تمام اور ستمبر کے دوسرے سیاروں کے واقعات کے بارے میں مزید تفصیل میں جاؤں اگر آپ اس قسم کی ویڈیو سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولی تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے چودہ ستمبر کو برج سنبولا میں ایک نیا چاند ہونے والا ہے جس کی توانائی اکتوبر کے وسط تک برقرار رہے گی برج سنبولا برج میزان سے بارہ وان برج ہے لہٰذا یہ بارو گھر کا شوبہ ہے یہ پردے کے پیچھے زیادہ کام کرنے کے بارے میں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ پردے کے پیچھے فعال طور پر کچھ تیار کر رہے ہیں کیونکہ ہمت والا مریخ گیارہ اکتوبر تک برج میزان میں ہے لہٰذا تمام ستمبر جارہانہ ہمت والا بہادر مریخ آپ کے برج سے آگے بڑھ رہا ہے لہٰذا یہ آپ میں نئے وینچرز شروع کرنے لیڈ کرنے کی ہمت ہے پھر بارو گھر میں برج سنبولا کی توانائی کے ساتھ پردے کے پیچھے یہ سب کچھ ہے مرکری تیس اگست سے پندرہ ستمبر تک پیچھے ہٹ رہا ہے اور یہ ان چھے سیاروں کا حصہ ہے جو پیچھے ہٹ رہے ہیں مرکری بتاتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں مرکری اٹھائیس جلائی کے آس پاس آپ کے شیڈو سیکٹر میں برج سنبولا میں چلا گیا یہ ستمبر کے پہلے دو ہفتوں میں پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن پھر یہ آگے بڑھتا ہے اور یہ ابھی چار اکتوبر تک برج سنبولا میں ہے جس مقام پر اب مرکری برج میزان میں منتقل ہوتا ہے تاکہ سورج اور مرکری کے ساتھ آپ کے برج میں ان نئے منصوبوں ان نئی توانائیوں کا آغاز ہو لیکن بارو گھر میں جہاں برج سنبولا کی توانائی ہے پردے کے پیچھے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اب مرکری کے پیچھے ہٹنے کے ساتھ اکتوبر میں بڑے لانچ کے لیے سب کچھ تیار کرنا شروع کرنے سے پہلے بہت زیادہ ایجسٹمنٹ اور نظر سانی کرنا ہو سکتا ہے پس مرکری کے پیچھے ہٹنے کے ساتھ ہر وہ چیز جو مرکری کی نمائندگی کرتی ہے ہول پر ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے شاید اسے تھوڑا سا دوبارہ منظم کیا جا رہا ہے مرکری ریٹرو گریٹ کے دوران یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ بڑے نئے کاروباری منصوبوں میں چھلان لگانے نئی ملازمتیں شروع کرنے سے گریز کریں لیکن اپنے کام کی منصوبہ بندی کرنے اور کسی نئے کیریئر سے وابستگی کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مستعدی سے کام لینا چاہیے ضروری معاہدوں پر دستخط کرنے سے گریز کریں آسے ایک دو بار بہت احتیاط سے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کوئی اقینی بنایا جا سکے کہ آپ سے کوئی چیز چھوٹ نہیں رہی ہے مرکری ریٹر گریٹ کے دوران ہم خریداری کرنے سے گریز کریں خاص طور پر گھر اور گاڑی کیونکہ آپ کو بعد میں پشتاوا ہو سکتا ہے آپ کو رشتہ شروع کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس تمام علومات نہیں ہیں آپ اس شخص کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ وہ واپسی پر ہوں اور آپ اسے نہیں جانتے ہو سکتا ہے کہ وہ دھکہ دے رہے ہوں جانتے لہٰذا ان پسماندگیوں کے دوران جب رشتہ کی بات آتی ہے وقت نکالی اور واقعی اس شخص کو سمجھیں مرکری بیچین ہے اور یہ سفر کرنا پسند کرتا ہے اس لیے جب مرکری پیچھے ہٹتا ہے تو بہتر ہے کہ سفر کے منصوبے نہ بنانے کی کوشش کریں کیونکہ اکثر آپ کو بعد میں منصوبے بدلنے پڑتے ہیں اب ایک اور چیز یہ ہے کہ جوپٹر چار ستمبر سے تیس دسمبر تک پیچھے ہٹ رہا ہے جوپٹر آپ کے آٹھویں گھر میں بلج سور میں چلا گیا ہے کیونکہ بلج سور بلج میزان سے آٹھویں بلج ہے مئی دو ہزار تئیس وسی خوش قسمت ترقی پر مبنی جوپٹر آپ کے آٹھویں گھر میں گیا اور یہ مئی دو ہزار چوبیس تک وہاں رہے گا لیکن جوپٹر چار ستمبر سے تیس دسمبر تک پیچھے ہٹے گا اس لئے جوپٹر کی تمام چیزیں ترقی، رجائت، خوشحالی، کسرت اور سفر میں تاخیر ہو سکتی ہے مایوس کیا جا سکتا ہے اب سے جو کچھ بھی ودا کیا گیا تھا جو بھی اب ریٹرو گریڈ مدت کے دوران توقع کر رہے ہیں اپنی توقعات کو کم رکھی اب اب توقع کر رہے ہوں گے کہ ایک بڑی ادائیگی کا ودا کیا جائے گا اور یہ سال کے آخر تک بھی آ سکتا ہے اب جوپٹر علم، تدریس، تعلیم، اشاعت کی بھی نمائندگی کرتا ہے ان تمام شبوں میں تاخیر، دوبارہ تشخیص بھی کی جا سکتی ہے اب جیسا کہ یہ بلچ سور میں ہے لہذا آٹھویں گھر کے معاملات پر غور کرنے اور اس پر نظر ثانی کرنے اور اسے ایجسٹ کرنے کی ضرورت ہے آٹھویں گھر دو بڑے علاقوں سے متعلق ہے آٹھویں گھر ذاتی تبدیلی، نفسیات، علم نجوم یہاں تک کے جادو سے بھی نمکتا ہے کیونکہ یہ گہری ذاتی تبدیلی کا وقت ہے یہ پرانی آدات کچھ ہونے کے لیے بھی بہت سازگار ہے جو آپ کو روک رہی ہے زیادہ غیر معمولی سطح پر آٹھویں گھر آپ کی مالی ذمہ داریوں، ٹیکسوں، کرزوں، بینکنگ سے متعلق ہے ان سب میں تاخیر ہو سکتی ہے آپ مایوس ہو سکتے ہیں برج میزان، لیبہ اب یہ سپیشین گوئی کا حصہ ہے جہاں میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ سیاروں کی توانائیاں آپ کے جسم، آپ کے تعلقات، آپ کے کاروبار کو کیسے متاثر کر رہی ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے جسم کی بات آتی ہے تو آپ کے اپنے شیڈو سیکٹر میں برج سنبولہ کا ایک بڑا اثر ہے جو عام طور پر آپ کو تھکا دیتا ہے اب مضبوط، پرجوش، مریخ برج میزان میں ہے واقعی بہت زیادہ جوش اور توانائی کو متحرک کرتا ہے شاید آپ واقعی مصروف ہیں اور خود کو تھکا رہے ہیں آہ ہو سکتا ہے کہ آپ تعمیر کر رہے ہوں کریئر بنا رہے ہوں، امتحانات کے لیے پڑھ رہے ہوں اور آپ رات گئے تک جاگ رہے ہوں لیکن مریخ کے ساتھ آپ مقاصد حاصل کرنے کے لیے واقعی جا رہا نہ ہو رہے لیکن آپ کو کافی نیند نہیں آ رہی ہے اس لیے آپ بہت مصروف لیکن تھکے ہوئے ہو سکتے ہیں جب رشتوں کی بات آتی ہے تو آپ کے پہلے گھر میں برج میزان میں مریخ کا ہونا یقینی طور پر زیادہ جا رہا نہ زیادہ پور اعتماد ہے اب وینس محبت اور رشتوں کا سیارہ ہے اور وینس برج میزان پر حکمرانی کرتا ہے یہ اب کا حکمران سیارہ ہے اور 22 جولائی سے لے کر 3 ستمبر تک پیچھے ہٹتا تعلقات کو دوبارہ جانچ رہا ہے پھر 3 ستمبر سے آگے بڑھنے شروع ہوتا ہے وینس 8 اکتوبر تک برج عصب میں رہے گا جیسا کہ اب یہ برج عصب میں آگے بڑھ رہا ہے یہ آپ کے گیر اور گھر میں ہے کیوں کہ وینس برج عصب میں ہے اور برج عصب برج میزان سے گیاروان برج ہے گیاروان گھر آپ کی امیدوں آپ کے خوابوں آپ کی خواہشات سے متعلق ہے وینس آپ کا حکمران سیارہ ہے یہ ہول پر ہے اور اب آپ کی خواہشات اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا اعتماد واپس آ رہا ہے گیاروان گھر دوستی گروپ کی سرگرمیوں سے بھی متعلق ہے یہ چارٹ کا ایک بہت ہی سماجی علاقہ ہے بینس سماجی سیارہ ہے ستمبر میں جا رہانا مریخ کے ساتھ اب واقعی اپنے خول سے باہر آ رہے ہوں گے اور بہت زیادہ نیٹورکن سماجکاری سے باہر نکلنا دوستوں کے ساتھ کھونا پھرنا کاروباری اور سماجی تقویبات میں جانا دوستی کے ساتھ دوبارہ جوڑنا لہذا یہ سماجی طور پر بہت فعال ہے اور جب دوستی کی بات آتی ہے تو شاید اب دوستوں سے دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی گروپ سرگرمی جو روکی ہوئی ہے حالہ ہے کہ آپ مصروف ہیں لیکن آپ واقعی اپنے سوشل سرکل کو بڑھا رہے ہیں اور کسی نئی گروپ سرگرمی میں شامل ہو رہے ہیں جب کاروبار کی بات آتی ہے تو میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ باروان گھر آپ کو کس طرح متاثر کر رہا ہے آپ انکیوبیشن پیریڈ میں ہیں آپ پردے کے پیچھے ہیں آپ بگری حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ ایک آن لائن کاروبار بنا رہے ہیں آپ شراکت داروں کے ساتھ شروع کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کیونکہ برج میزان کو کاروبار میں شراکت پسند ہے لیکن یہ سب کچھ پردے کے پیچھے ہے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کے پاس سب کچھ ترتیب سے ہے اور آپ کو بائیس ستمبر کو سورج کے طلوع ہونے تک انتظار کرنا چاہیے آٹھویں گھر میں جوپٹر کے ساتھ آٹھویں گھر مشترکہ منصوبوں کاروباری معاہدوں سے بھی نمکتا ہے ان سب پر نظر سانی کرنے اور دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے آوا کے اسے حاصل کرنے اور سب کو ایک ہی صفحے پر لانے میں کچھ وقت لگ رہا ہے لہٰذا کچھ نئے وینچرز ہیں جن پر آپ منصوبہ بندی کر رہے ہیں لیکن اکتوبر میں اسے شروع کرنا بہت بہتر ہو سکتا ہے میرے پاس اس مہینے کے لیے یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں بتے کہ آپ کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے آپ محفوظ اور صحت مند رہے اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو بڑے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ موسیقی موسیقی